سنہری چاند کو کالک لگی ہے سنہری چاہے خدا کے لئے جہارہ بھول رہی ہیں رمشا اغوا ہوئی ہے ہمارے ساتھ کوئی چھپن چھپائی کا کھیل نہیں کھیل رہی کہ ہم اسے تلاش کر لیں گے یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے نا یہ سب کچھ تم نے چنا ہے ہم نے لیے سب کچھ تم نے چنا ہے اسپیکٹر صاحب 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 آرام سم یہاں بیٹھو آرام سم شخص نے کچھ بھی نہیں چھوڑا سب کو چھوڑ لیا شکر کرو دعا کہ آمیر پکڑا گیا ہے ورنہ اس شخص نے نا جانے کتنی جانے لینی تھی اور آمیر دیکھو کہ اپنی بے وقفتی مجھے یہ غلط کہتی رہتی تھی دو آمیر کی باتوں کو چھوڑ دو وہ تو شروع سے ہی اس سے محبت کرتی ہیں اور اب اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کی عادت بن چکی ہے صحیح کہہ رہے ہیں اگر یقین جانو دعا میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ یقین جانو دیکھنے والا منظر تھا جب پولس اس جانور کو گھسیٹ کے لے کے جا رہی تھی ساری اکڑ چکنا چور ہو گئی تھی اس کی کیا ہوا دعا تمہیں خوش ہی نہیں ہے اس بات کی ہمیں چھوٹے گا تو نہیں نا سزا ہوگی نا اس کو دعا ضرور ملے گی اس شخص کو سزا کتنا غلط کیا اس نے تمہارے ساتھ راہیل کے ساتھ رمشا آپی کے ساتھ بہت بری سزا ملے گی اس درندے کو دیکھنا تم اس کو سزا ہونی چاہیے مجھے مجھے ڈر ہے نہیں وہ باہر نہ آجائے تم جانتے ہو نا کیسا شیطانی دماغ ہے اس کا نہیں چھوٹے گا کیونکہ اب وہ شخص اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تم دیکھنا یہ کیا کر لیا آمیر تُو نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا مگر تُو نے میرپ کی بہن کو اغوا کیوں کیا تو اور کیا کرتا مجھے کہ لگتا ہے میرے دماغ میں تیری طرح پوسہ بھرا دعا کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا مجھے اس لئے کیا اس طرح سے تُو پتہ لگائے گا دعا کا یاری تیرے لیکچر میں مات میں سکھوں گا پھر مجھے یہاں سے باہر نکال جائے کیا ایک پھونکے کیا مار رہا ہے باہر نکال نہ مجھے یہاں سے کیسے باہر نکالو بتا مجھے کیا میں بار نہیں آن سکتا کیوں کیا مطلب ہے یہ تعلیٰ جو ہے نا چابی سے نہیں آرڈر سکلتا ہے تو 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 کچھ کر سکتا ہے کنا آسان نہیں ہے آمیر میں جانتا ہوں مشکل ہوگا لیکن میرا دوست ہے آمیر پر سکون ہو جاؤ اب تجھے یہی رہنا پڑے گا باگل ہو گیا باگل ہو گیا تو میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں آمیر تجھے آدھر ڈالنی پڑے گی باکواس بند کر میں یہاں ایک لما نہیں گزار سکتا نگال مجھے باہر میں کچھ نہیں کر سکتا جاوید مزاک کر رہے کان جاں کان رہے جاوید 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 میری بات تو سن یار ایسے نہ کر یار میں نے میں تیرا دوست اب میں بھی باہر آ رہا ہوں میں بے بلکل آب نہیں ہے میراب جی امیر کیا ہوا میراب مہ وہ وہ ماشتہ تایار ہے جا کے دیکھر آر جمچہ کے گھر کیوں رسم ہے شاڑی کے پہلے دن دولن کے گھر سے ناشتہ چاہتا ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو وہاں کیا کیا سننا پڑھ رہا ہوگا اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ رسموں کے حوالے سے بھی اسے کچھ سننا پڑھیں جاؤ پلیس امی میں نہیں جارا آپ کو چلی جائیں ٹھیک ہے اگر میں جا سکتی تو چلی جاتی تو امی اگر آپ میں حمد نہیں ہے مجھ میں حوصلہ نہیں ہے مجھے نہیں چاہنا میں نے کہا نہ جاؤ جا کر دیکھ رہا ہو اور ہاں اگر وہ خوش ہو تو مجھے آگے بتا دینا اور اگر وہ نا خوش ہو تو مجھے کچھ مت کہنا چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے جانا سن لیا تم نے کچھ مت کہنا مجھ سے امی زاہر سی باتیں وہ خوشی ہوگی سلمان بھائی کے ساتھ ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں آپ کس طرح کی باتیں کریں سلمان کی فکر نہیں ہے مجھے مجھے اس کی ساس کی فکر ہے کیونکہ اس کی ساس نے مجھے اپنا آپ دکھائی دیتا ہے اچھا پھر ذرا بتائیے کیسا لگ رہا کسی اور میں خود کو دیکھتا ہے اچھا چلے میں پندرہ بیس منٹ میں جاتا ہوں آپی کے پاس ناشتے پر ٹھیک ہے انسان دنوں میں کتنا کچھ ہو گیا نا میراب اس کی بہن اور دعا کے ساتھ ہاں راہاں بہت برا ہوا این براد والے تھے رامشا وہ کسی نے کھناپ کر لیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آمیر اتنا گھٹیا انسان ہے تو ایسے شانس ہے برا ہوتا ماننا ایسے لوگ اتنے برے ہوتے نہیں ہیں جتنا برا ہوتے ہیں بچھے سلوک ہاں غلط کاموں میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں تم نے آمیر کے ساتھ مرکے دعا کی شادی تو ہوئی کیا ہوا بری لگنی میرے بات ہے نہیں بس اپنے کیے پر شرمندہ اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ تم نے بھی تو مجھے نہیں روکا تمہیں مجھے روکنا چاہیے تھا روکا تھا ایک بار نہیں کئی بار ہو یہ کہ تمہیں میری آواز کہاں آتی تھی چلو خیر ناشتہ کرو کیا بتاؤں میں آپ کو کیا کیا سنیں گی آپ اگر آپ یہاں ہوتی تو آپ کو اندازہ ہوتا کیا قیامت بیٹھ گئی ہے اس گھر پر اور کچھ پر ارے پھر بھی کچھ تو بھی تاؤں شاہی نا آپ آمیں سمجھ ہی نہیں آیا ہمارے گھر کا ہی ایک فرد اس طرح کر گیا شادی پہ آمیر نے یہ سب کچھ کی گیا تھا آمیر نے کیا سب کچھ ہم لوگ گھر پہ بھی تھے آمیر کچھ پتا ہی نہیں چاہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پتا تمہیں یقین کیوں نہیں آرہا شاہی نا آمیر خود یہ سب نہیں کر سکتا یہ سب اس نے دعا کی محبت میں کیا ہے تم پاگل ہو گئی ہو شاہی نا آمیر نے اتنا سب کچھ کر دیا اور تم کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا کی محبت میں کیا ہم سب سے زیادہ ذہین تو فاریا نکلی جس نے آمیر کا اصلی روپ تو دیکھ کا پہچان لیا اسے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آمیر نہیں غلط کیا تو اور کیا بھی کہہ رہی ہیں فاریا اور دعا مجھے تو سمجھ کی اندازہ ہو گیا آگے پیچھے کی کڑیاں ملا ہوگی نا تو تمہیں بھی اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آپ سے ہی کہہ رہی ہیں میری بچی نے اتنے ظلم سے ہے ہمیں اس پر یقین کرنا جائے تھا وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ صد کہہ رہی تھی آپ اپنا خیار رکھئے گا میں باپ میں بات کر دی میراب جی کیسی تھی رمشا خوش تھی سچ میں لیکن امی اس کی والدہ آپ جیسے نہیں تھی اور سلمان بھائی مجھ جیسے نہیں تھے پتہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ سلمان بھائی کتنے سٹرونگ ہیں نا جانے اس رات میں اتنا بزدل کی ہوں گیا تھا یہ سب میری وجہ سے واہ گئی سندگی ایک ہی رات میں اس مقام پہ لے آئی ہے کہ اس واقع کے بعد ہر کوئی اپنے آپ کو ایک اس اندوار سمجھ رہا ہے آپ خود کو بھی ایک اسور بار سمجھ رہی ہیں آپ خود کو بھی ایک اسور بار سمجھ رہی ہیں نہیں چلی پہر واقعی کل کی رات انکلابی تھی تنز کر رہے ہو نا ماں پہ چلی پہر کچھ تو محسوس کیا دعا 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 یہ کیا کر رہی ہو تم کیوں ایسا کیا کیا میں دعا یہ کیوں کھول کے بیٹھی ہو تم تم نے تو کھا تھا تم میرے لائی ہو ہاں تمہارے لائی تھی لیکن اب 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 ابھی تم یہ سب کچھ مات دیکھو پلیز بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تو ہے مگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو میں آگے جا کے بہت تکلیف پہنچائیں گی دعا اچھا آپ کی طرف بچے کے ساتھ چلے جانا چاہیتا دعا یہ کس قسم کی باتیں ہیں یہ چلے جانا چاہیتا پلیز تم اپنی آگے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو اب پسلی زندگی کے باپ ختم ہونے کو نہیں آرے آگے کے بارے میں کیسے سوچو اچھا اب چھوٹو مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بھائی سے بات ہوئی تمہاری اچھا اب چھوٹو مجھے اچھا اب چھوٹو مجھے اچھا تم ان سے بات کرو انہوں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے آمیر کے مسئلے سے ریلیٹڈ انا ہی لیٹے جا رہی ہوں موسیقی کیسے ہیں موسیقی 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 یہاں کیوں آیا ہے کیوں آیا یہ ہے شروع دین سے دائی اور میں آپ درمیان میں تھوڑے وقت کی ہی آگئے تھے تم جو ہے یہاں سے ٹھلے جو میں جیل سے بہار آ گیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں جاؤ نکھ لوگے تب کچھ کروگے نا اور حیرت کی بات ہے کہ ابھی تم سلاخوں کے پیچھے ہو مگر ابھی بھی تمہاری اکڑی گئی جوار میں نے زندگی میں کچھ اچھا کی ہوگا نا تمہاری سے وہاں ہ Lev² lip היה귄� تواہ یہ یہрамہ نہیں awake تواہ اس سےٹھے tú یہاں بہت لدمی عرصے کیلے بہت لیں ابھی وہ واقع چھوڑیں توبے ہیں آپ کو بہت بہت کی کریں میں آپ کم ہے مجھے اور이가 angular جاؤ جاؤ گا تکال دون لیا سمائے پیس اور بہت سے لوگوں کو باگل جو کی ہے اس کے زدہ کٹنی ہے چلو دو ہاتھ نہیں لگا ہاتھ نہیں لگا پیچھے گرو اب تم سے عدالت میں ہونا کار دو ہاتھ نہیں لگا چھوڑا دو موجود مامر مریڈیو تبا زنیہ دو مالی موسیقی 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 کیا؟ میں بھی تمہاراں ساپ چلتا ہوں ٹھیک ہے؟ بات اکیلے پن کی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے دیکھو دعا ہمیں یہ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طرح ہے چلوڑا آجا راہل کتنے بجے کی بکنگ کرائی ہے تم نے بیٹا؟ ہمیں آپ کو بتایا تھا پانچ بجے کی بکنگیں بھول جاتی ہیں بار بار ہاں صحیح کہہ رہو تم تم نے بتایا تھا پتہ نہیں کیوں میں بار بار بھول جاتی ہوں اس لیے کیونکہ آپ سے جانا نہیں چاہتی نا آپ چلیں گے ایسے ہو آپ اگر کسی کام سے رہی ہیں ہمیں آپ کو تکا پر سلینا ہم جا رہے ہیں کہاں برا شہر چھوڑ کر آپ لوگ یہاں سے چلیں جائیں دعا بھی لیے اب ہم لوگ بھی جا رہے ہیں اور اب ہم کسی بھی قاتل نہیں رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے رہی سارے سو بھٹ پیک ہوگے ہیں جے ہمیں ٹھیک ہے ہم 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 ٹھیک ہے موسیقی موسیقی بند کرو یہ موسیقی چھوڑ دی مینے یہ بجانا کیوں جب آسوری سے سور کے بجائے صدا نکرن لگے موسیقی تو سر بھی چھوڑ دینا چاہتی صرف ایک بات میری خاتل اور اس کے لئے موسیقی راهیل بہت اچھا فلوت پلے کرتا ہے موسیقی 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 لڑکا تالنٹیڈ موسیقی خیر مان گیا عدالت میں گواہی دینے پر گمہ کیا ہوا ہے موسیقی سوچ رہی ہوں کس قدر خودکرز ہونوں میں جانتی تھی کہ وہ میری بات نہیں ڈالے گا ایک پال پھر اپنی بات من گاہی رہی ہے تو پھر کیا ہوا موسیقی 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 دعا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس وقت عدالت میں اس کی گواہی ہمارے لئے بہت ضروری ہے راہیل اس واقعے کا چشمدید گواہ ہے یہ ہی اس کی بدقسمتی ہے عدالت کی کاروائی شروع کی جائے ملزم آمیر نے میری موقعہ دعا کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر اپنے جرب کو چھپانے کے لئے اپنے ہی گھر کے ملازم راہیل کو تشدد کا نشانہ بنا کر اس سے اقبالی بیان بھی لیا اور پھر بات یہ ہی نہیں اس کے علاوہ میری موقعہ دعا کی شادی کو بھی رکوایا اور اپنی چالاکی اور مکاری سے اس نے میری موقعہ سے شادی بھی کی جب میری موقعہ کو اس کے بارے میں پتا چلا جس کی وجہ سے وہ اپنے ہونے والے بچے سے محروم ہو گئیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ پاگل انسان یہاں پر بس نہیں ہوتا اس نے میرب والد سکندر حیات کی بہن رمشا کو اغوا کیا اس کو حفظ بے جامے رکھا شکریہ میرے فاضل دوست نے میرے موقع پر الزامات کے بارش کرتی میرا دعویٰ ہے تو ایک بھی الزام عدالت میں ثابت نہیں کر سکتی رمشا بنت سکندر حیات اس روز خود آئی تھی میرے موقع سے ہوا نہیں کیا رمشا میرا موقع سے محبت کرتی تھی اور اس کو شادی کے آفر بھی کر چکتی تھی اس رو بھی رمشا خود آئی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کی زبردستی ہونے شادی رکھا دیجائے یہی سچ ہے اس کے علاوہ جوکچ کہا گیا سب جھوٹ اور بے بنیاد ہے در سول محبت ثبوت ہے میرے پاس یونانا ثبوت ہے اور میں اپنی پہلی گواہ شانزے کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا اجازت شانزے ملترم آمیر نے شانزے کو میری موقع کی شادی رکھانے کے لیے خطیر رکم بھی ادا کی تھی جی شانزے آپ کیا کہتی ہیں؟ خو increíble در figure ملترم 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 موسیقا یہ جھوٹ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے اس نے پیسے مانگیتے کہ مجھے بلک مل کر رہی تھی کروہی اگلے ہفتے ہوگی عدالت کی کیروہی شروع کیجئے یور آنر آج میں اس کیس کے ایک اہم گواہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا راہیل اس کیس کا چشم دید گواہ ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ملزم آمیر نے میری موقعہ دعا کے ساتھ زیادتی کی ہے میں اجازت چاہوں گا کہ میں راہیل کو بلا سکا اجازت ہے راہیل پلیز راہیل جس رات یہ واقعہ پیش آیا آپ اس رات کہاں تھے جی میں ان کے گھر پہ تھا پر اتبا جی مجھے گھر کے کام اگرہ کرانے کے لیے انہوں نے مجھے روک لیا تھا آپ نے کیا دیکھا جی میں نے دیکھا کہ فرد با جی کی چھوٹی بہن دعا کمرے کی طرف جاری تھی سامان لینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے میں نے دیکھا ہے ان کو پیچھے گئے اور میں بھی پیچھے گیا دیکھنے کے لیے مجھے تجسس ہوا کہ جا کے دیکھوں میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں میں کوئی کپڑا تھا جس میں انہوں نے نشے کی دبا میں لائی ہوئی تھی شاید انہوں نے دعا بی بی کے موہ پہ وہ کپڑا رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی میں نے دیکھا خود اپنی ہاں کھو شکریہ شکریہ آپ اپنی صفائے میں کچھ کہنا چاہیں گے شید صاحب میں میں تو کنیگار ثابت ہو گیا آج اس عدالت میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں شاید میں سبھی کا کنیگار ہوں لیکن میں آج اس عدالت میں اپنے اپنے گناہ کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا میرا گناہ صرف یہ ہے کہ میں نے محبت کی تھی دعا سے بے بنا محبت میرا گناہ صرف یہ ہے کہ میں نے میں نے دعا کی محبت کو پانا چاہا لیکن آج لگ رہا ہے مینا کاموں کے میں جانتا ہوں عدالت میں قانون چلتے ہیں آپ مجھے جو بھی سزا سنانے چاہیں مجھے وہ منصور ہے تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں ملزم آمیر کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور سیکشن 367 کے تحت انہیں بیس سال قید باموشکت دی جاتی ہے ملزم آمیر کو مجھے ملزم آمیر کو مجھے ملزم آمیر کو مجھے ملزم آمیر کو مجھے شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے وہ تو وہ نہیں تھا ہی آل رکھے گا امی کار مبارا مبارا ہی آل رکھے گا مبارا 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 شاہر پتا خوش ہو تم ہمیں آسف بہت پہلے ہی چلے جانے سے ہی تھا مہاں کا آبا پانی لوگ سب اپنی ہیں وہاں کتنی ہری آلی ہوتی ہے نمی صحیح کہہ رہو تم وہاں جا کر ہم لوگ کو سکون بھی ملے گا نمی بتا کو ہمیں میں جانتا تھا جانتا تھا تم میرے بغیرنے ریسکونی نے یہاں سے نے کلوا نہیں کلوانے کی ہی آئی وötی ڈائیوٹس پیپرز آخری بار ملنے آئی نہیں مزاک کر رہی ہوئے فائنلی ہمارا تعلق قتم ہوگا نہیں تو بای سمت کو میں مر جاؤں گا تمہارے آگل ہو جاؤں گا آگل تم ہو چکے دعا دعا شیانا کا پوچھ اتنا بھاری کی ہوتا ہے رمشان کیونکہ امی یہ سر پہ سوار ہو جاتا اور جو چیز سر پہ سوار ہو جائے اسے اتارنا بہت مشکل ہوتا چاہے وہ تکبر ہو گھمند ہو کیا نہ ہو مرداشت نہیں ہوتا اب اس سے تو اتار لیں اس پوچھ کو دعا کے گھر کس طرح سے جاؤ مازد کرنے کے لئے امی دعا کی امی بہت اچھی خاتون ہیں آپ جیسا سمجھیں ویسا کچھ نہیں ہوگا وہ سب باتیں ماف کر دیں گے سب بھول جائیں گے اچھا ایسا کرو نا تم بھی میرے ساتھ چلو نا پلیز نہیں امی میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ آپ کو اکیلے جانا ہوگا اس سب چیز کو آپ کو خود فیس کرنا ہے اس بوچ کو آپ نے خود اتارنا ہے میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا مجھے اپنے کیے پر بہت ندامت ہے اگر میں یہ کہوں گی تو جھوٹ بولوں گی مجھے پشتاوہ ہے اور پشتاوہ بھی وہ جو ساری زندگی کے لئے میرا غم بن چکا ہے آپ ایسی باتیں مت کریں آپ میرے گھر آگئیں میرے لئے یہی بہت ہے میں اپنے بیٹے اور دعا کے ساتھ ہوئی ساری محرومیوں اور زیادتیوں کا اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہوئی میری بچی کے ساتھ بہت ظلم اور میں نے بھی اس کے ساتھ کچھ کم نہیں کیا میں نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا اسے جھوٹا کہا میں اس سے ناراض ہوگی اس گھر کے دروازے میں نے اس پر بند کر دی اسے بے دخل کر دیا تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہوئی ساری زیادتیوں کیوں گے تلاف ہی کر دی جائیں کیسے آپ دعا کو میری بہو بنا دی جائیں دعا دعا کیا ہوا کیا ہوا دعا میرا بھائی اپنی والدہ کو لیکر رائے ہیں کیا ہاں اب تم جلی سے تیار ہو بہر آف اور اگر ہاں میں آتی چل دی کان جا رہی ہو نیچے نیچے اپنی اونی والی ساس سے بینے وہ آئی ہے کیا اچھا تم نہیں جانتی اوہ نہیں تو پھر تم اتا تیار ہو کر کیوں آ رہی ہو تیار نہیں تو پھر شاید یہ میری نظر کا کمال ہے جو تمہیں ہر بار پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے اور یہ شاید میری قسمت کا کمال کہ آپ کی نظروں میں پہلے سے بھی زیادہ محبت دیکھتے ہوں ہر بار ہم ایک نیاں سافر شروع کرنے جا رہے ہیں ایک ساں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسونی آنے دوں گا پھر ایساں پھر ایساں پھر ایساں پھر ایساں چلے ہم 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 اے اے کھانا کھالے چین دنوں نے ہوا تنوں نے کچھ کھایا نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی